اس میں ایک بڑی خبر زیلہ سامبہ کے انتراشتری سیما کے حوالے سے سامنے آ رہی ہے آپ کو بتاتے چلے کہ سامبہ سیکٹر کے انتراشتری سیما کی رگال پوس کے پاس بی ایس ایف نے ایک پاکستانی گس پھیٹی کو مار گرائے یہ بڑی خبر اس میں کی سامنے آ رہی ہے اور ایک بڑی کامیابی بی ایس ایف کو حاصل ہوئی ہے آپ کو بتاتے چلے کہ بی تی رات کو بی ایس ایف نے تاربندی کے پاس دیکھا کہ سسپیشیس مومنٹ جو وہ ہو رہی ہے اور بتاتے چلے کہ ایک پاکستانی گس پھیٹی جو بھارتی تیریٹری میں گسنے کی فراق میں تھا اسے سگنل دیا گیا بی ایس ایف کی طرف سے لیکن وہ رکا نہیں وہ لگاتار آگے بڑھتا گیا اور اس کے بعد بی ایس ایف کے الارٹ جوانوں نے مورچہ کھولا اور فائر کیا اور اس پاکستانی گس پھیٹی کو وہیں پر ڈھیر کر دیا یہ بڑی خبر اس سامنے کی سامنے آ رہی ہے آپ کو بتاتے چلے کہ اس سامنے ہم گراؤنڈ زیرو پر موجود ہیں یہ انتراشتی سیما کا علاقہ ہے اور رگال پوس کے باہر ہم موجود ہیں اور یہاں سے تاربندی کو لے کر بات کریں تو دو سو ست ستین میٹر یہاں پر تاربندی ہے اور وہاں پر جو ہے وہ پاکستانی گس پھیٹی کی باڈی پڑی ہوئی ہے اسے کچھ دیر میں بی ایس ایف جو ہے وہ ریٹریپ کرے گی اس کے بعد پوری آگے جانچ کو بڑھائے گی اور اس میں کیا کچھ ڈیٹیل سامنے آتے ہیں یہ دیکھنا ہوگا اس کے کیا کچھ شناکت ہوتی ہے یہ بھی دیکھنا ہوگا اور یہ پاکستان کے کس علاقے کا رہنے والا ہے یہ تمام چیزیں جو انویسٹیکیشن کا پارٹ ہے اس میں جان جو وہ بی ایس ایف ابھی شروع کر دے گی جان شروع ہو چکی ہے لیکن آپ کو بتا دے گی بی ایس ایف کو یہ ایک بڑی کامیابی حاصل ہی ہے میں آپ کو بتاتا ہے چلو کہ جساں سے آپ دیکھنے کی یہ آئی بی کا علاقہ ہے اور یہاں ہم گراؤنڈ زیرو پر موجود ہیں لیکن ایک بڑی خبر ہے جو انتراشتی سیما کے حوالے سے سامنے آ رہے کہ بی ایس ایف نے پاکستانی گس پیٹی کو مار گرایا ہے اور یہ ایک بڑی کامیابی ہے لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جساں سے دو سے تین دن پہلے آپ نے دیکھا کہ بسندگر علاقہ جو کی زلہ ادنپور کا وہاں پر بھی آنت کی مٹھ بیڑ میں جو ہمارے بی ڈی جی شہید ہوئے تو اس کو لے کر بھی اس میں اجنسیا کام کر رہی ہیں اجنسیا اس میں پوری جانچ کر رہی ہیں کہ آخر کہاں سے انفلیٹریشن ہوئی ہے کس انتراشتی سیما کے علاقے سے انفلیٹریشن ہوئی ہے اور پاکستان جو ہمیشہ ہی کائرانہ حرکتوں کو انجام دیتا ہے یہاں پیٹ کے پیچھے آکے وار کرتا ہے وہ گس پیٹ یہاں انتراشتی سیما کے حوالے سے کراتا ہے بھارت میں محول خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے ڈرون کے مادم سے ہتھیاروں کی نشے کی خیب بھیجتا ہے اور ٹینل کے راستے بھی آنتی کی گس پیٹ کرانے کی کوشش کرتا ہے لیکن جس طرح سے یہ پاکستانی گس پیٹ یہاں بھارتی سیما میں گسنے کی فراق میں تھا اور اس گس پیٹ یہاں کو مار گرائے بی ایس ایف کے علاقے جوانوں نے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پاکستانی گس پیٹ کا پریاد جو ہے یہ بی ایس ایف نے بفل کیا ہے تمام بی ایس ایف کے دیکاری یہاں موقع پر پہنچ چکے ہیں پوری سیچویشن پر نظر رکھے ہوئے ہیں بی ایس ایف کے علاقے جوانوں نے پاکستانی گس پیٹ کو سامبا سیکٹر کے انتراشتی سیما کی رگال پوسٹ کے پاس تار بندی کے پاس مار گرائے ہیں بوڈی کچھ دیر میں ریٹریف کی جائے گی اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ پلیک میٹنگ ہو اور وہاں تک بھی یہ سوچنا جو وہ دی جائے گی سگنل دیا جائے گا لیکن کہیں نہ کہ پاکستان کی منشہ سافتوں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھارت میں ماحول خراب کرنے کی ہے جو بسندگڑ علاقے میں ہوا اس کے بعد اب یہاں سے جس طرح سے پاکستانی گس پیٹ کو مار گرائے گیا یہ تمام چیزیں جو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے پاکستان پوری طرح سے بکھلات میں ہے اور یہاں ماحول خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن پاکستان کو موہ توڑ جواب دیا جائے گا جس طرح سے دیر رات کو بھی موہ توڑ جواب پاکستان کو دیا گیا اور پاکستانی گس پیٹی کو مار گرائے گیا باری خبر اس سمعے کے سامنے آ رہی ہے کیا کچھ اس میں ڈیٹیل سامنے آتی ہیں کیا کچھ اس میں اور چیزیں سامنے آتی ہیں کس علاقے کا یہ پاکستان کا رہنے والا ہے اور کیا کچھ اسے ریکوری ہوئی ہے یہ بھی دیکھنا ہوگا لیکن ابھی فیلال بی ایس ایف آن جوب ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بی ایس ایف اپنی کاروائی کو انجام دے رہی ہے باڈی ریٹریف کی جائے گی اس کے بعد آگے کی کاروائی کو عملے ملا جائے گا اور اسی کے سازت پورے علاقے کی بات کریں تو یہاں پر سرچ اپریشن جو وہ چلائے جا رہے ہیں چپے چپے پر علاقے جو وہ کھنگالے جا رہے ہیں بی ایس ایف کی طرف سے کیونکہ کئی نہ کہ پاکستان جو ہے وہ اسی فراک میں رہتا ہے کہ گس پیٹ یہاں بھارتی سیما میں کرائے جائے لیکن یہ پاکستانی گس پیٹ کا پریاس بی ایس ایف نے بیفل کر دیا بڑی خبر اس سمی کے سامنے آ رہی ہے اور یہ پوری ریپورٹ ہم آپ کو دے رہے ہیں گراؤنڈ زیرو سے سامبہ سیکٹر کے انتراشتری سیما سے آپ بڑی کامیابی آپ کہہ سکتے ہیں جو کہ بی ایس ایف کو حاصل ہوئی ہے سامبہ سیکٹر کے انتراشتری سیما پر کہ پاکستانی گس پیٹ یہ کو مار گرہا ہے فلال کرو رشی خجوریہ جگرنڈ وورس آفن نیوز کے لیے سیما پر ڈیوز کے لیے موسیقی 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 موسیقی